دیکھئے اس سلسلے میں دو حدیثیں ان کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں ایک حدیث ہے پیارے نبی اور صحیح حدیث ہے پیارے نبی نے فرمایا اشکمو فی سلاسہ اشکمو فی سلاسہ نوحوست تین چیزوں میں ہے کہا کہ ایک عورت گھر گھوڑا کیا مطلب کیا شریعت نوحوست کو تسلیم کر رہی ہے کیا مان رہی ہے کیا صحیح حدیث ہے یہ جو حدیث کی کئی کتابوں میں آئی ہے اشکمو فی سلاسہ حدیث کو صحیح طور سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے حدیث کو پڑھ دینا ترجمہ کر دینا اور اس کے بعد منمانی تفسیریں کرنا آج کل جیسے مارکٹ میں چل رہا ہے انجینئر علی مرزا جیسے فاسد نظریات رکھنے والے لوگ پڑھتے حدیث ہیں اور تفسیر کرتے ہوئے اپنی من کی باتیں کرتے ہیں حدیثوں کو صحیح طور سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے عام فہم لوگ کم علم لوگ وہ سمجھتے نہیں ہیں یہ کہاں اپنی من کی باتیں ٹھوس رہا ہے سمجھتے ہیں ہر بات اس نے دلیل کے ساتھ بیش کیا یہ جو حدیث ہے اشکمو فی سلاسہ کہ نحوسہ تین چیزوں میں ہے حورت گھر گھوڑا اہل علم نے اس کو تین طرح سے سمجھایا ہے تین معنوں میں پہلی تفسیر اس حدیث کی یہ ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اشکمو فی سلاسہ کا مطلب یہ حدیث باسترک میں ان الفاظ میں آئیے لوکان اشکمو اگر نحوسہ ہوتی دنیا میں تو ان تین چیزوں میں ہوتی اگر ہوتی دنیا میں تو ان تین چیزوں میں ہوتی عورت گھر گھوڑا مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک تفسیر یہ اس حدیث کا ایک مطلب یہ دوسرا مطلب پیارے نبی نے جو کہا کہ عورت کے اندر نحوسہ تے گھوڑے میں نحوسہ تے گھر میں نحوسہ تے اس نے مراد نحوسہ کا وہ تصور اور وہ معنی نہیں جو زمانے جاہلیت کے لوگ سمجھا کرتے تھے کہ عورت اگر بیوی اگر منحوس ہے تو پھر گھر میں خوشیہ نہیں رہیں گی اور اگر بھلے سے وہ کتنی نیک کیوں نہ ہو گھر اگر منحوس ہے اس گھر میں چین کی زندگی نہیں ملے گی گھوڑا اگر منحوس ہے تو پھر وہ گھوڑا اس گھوڑے پہ چیز نہیں وہ عقیدہ نہیں بلکہ مفسری شارحین حدیث نے کہا پیارے نبی نے جب یہ فرمایا کہ نحوسہ تین چیزوں میں ہوتی ہے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے عورت کی نحوسہ اس کا لاولد ہونا اور بچ زبان ہونا عورت اگر لاولد ہو اور بچ زبان ہو یہ اس کی نحوسہ ہے گھر کی نحوسہ کیا گھر تنگ ہو پڑوس اچھا نہ ہو گھر خود تنگ ہے ہمارے لئے ہماری ضروریات کیلئے ناکاپی ہے آنے والے مہمان کیلئے میرے گھر میں جگہ نہیں ہے اور اس پر دکھ پر دنبل پڑوس بھی اچھا نہیں ہے ہر شام جھگڑے ہر صبح جھگڑے کہا کہ اس معنی میں نحوسہ گھوڑا جو ہے متی و فرما بردار نہیں بڑا سرکش مزاج ہے بڑی سرکشی کردار تو ان میں جو نقصان کا پہلو ہے اس پہلو کو شریعت نحوسہ سے تعبیر کر رہی ہے وہ نحوسہ نہیں کہ ان کی وجہ سے کسی اور کا برا ہوگا ان کی وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچے گا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ایک دوسرا مفہوم بتایا کہا کہ اس حدیث میں نحوسہ سے مراد ان کا ناموافق ہونا جسے ہم اپنی بول جال کی زبان میں بولتا ہیں بیوی سٹ نہیں ہو رہی ہے گھر سٹ نہیں ہو رہا ہم کو عام بول جال کی زبان میں تو کہا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ عورت کے منحوس ہونے کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ آپ کی نانیب سکے اس کے ساتھ آپ کی زندگی ناموافق ہو جائے سواری ناموافق ہے گھر ناموافق ہے تقریبا جو دوسرا قول ہے اس کے قریب قریب یہ تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے کی ہے بیرحال خلاصنہ یہ ہے پیارے نبی اس حدیث میں نحوسہ کے عقیدے کو ثابت نہیں کر رہے ہیں نحوسہ کے عقیدے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ تردید فرمای ہے یہاں نحوسہ کے معنی وہ نقصان ہے جو نقصان کے ان چیزوں سے انسان کو پہنچتا ہے کسی اور کو نہیں بیوی بدزبان ہے اس کی بدزبانی سے شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے لاولد ہے گھر تنگ ہے آنے والے مہمان کے لئے جگہ نہیں ہے اور پڑوسی جو ہے بدزبان ہے یہ سب پہلو مراد ہیں ناکہ نحوسہ کا وہ تصور جو زمانے جاہلیت میں پائے جادہ تھا ایک حدیث آتی ہے ابودعوت کی حضرتِ انس راوی ہیں اس حدیث کو بھی دیکھئے ایک صحابی آئے پیارے نبی کی خدمت میں آگے کہا کہ اللہ کی نبی ہم پہلے ایک گھر میں تھے سیدی سے پہلے ایک گھر میں تھے اس گھر میں ہمارے چاملی ممبرز بھی زیاد تھے آلو اولاد میں برکت تھی مال میں برکت تھی اس گھر سے ہم دوسرے گھر میں ہم نے جو ہے گھر ہم نے جو ہے بدلا دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے دوسرے گھر میں کیا کہے آلو اولاد بھی گھڑ گئی مال بھی گھڑ گیا کیا کرو اللہ کی نبی پیارے نبی نے کہا آپ نے کہا چھوڑ دو یہ گھر جس گھر میں آنے کے بعد تمہیں نقصان ہوئے چھوڑ دو اس حدیث کو بھی صحیح طور سمجھنا اب یہ نہیں کہ پیارے نبی یہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ گھر منحوس ہے گھر کی نحوست لگتی ہے گھر کی نحوست کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو رہا ہے چھوڑ دو نہیں مطلب یہ ہے نقصان اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے لیکن اب اس گھر میں آنے کے بعد یہ نقصان ہونے کی وجہ سے چونکہ دل میں وسوسہ آ سکتا ہے یا آ گیا ہے بد اخیدگی پیدا ہو سکتی ہے کہ گھر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یہ بد اخیدگی پیدا نہ ہونے پائے احتیاطی تدبیر کے طور پر آپ نے کہا یہ گھر چھوڑ دو آپ نے یہ نہیں کہ گھر کو منحوس سمجھو اور گھر کی وجہ سے ایسا ہو نہیں نہیں ہاں تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے یہ وسوسہ آ سکتا ہے اور بد اخیدگی داخل ہو سکتی ہے اس لیے اس بدعقیدگی کو راستہ نہ دو گھر بدل لو اگر یہ گھر تمہارے لیے موافق نہیں ہے کسی دوسرے گھر میں چلے جاؤ تو محترم بھائیو احادیث کو صحیح طور سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے